میں فیصل وڑایٹ سے سوال شروع کروں یہ بہت کچھ بتائیں گے بہت کچھ بولیں گے راجہ داہر کا جو کردار ہے اس پر بھی بات کریں گے فیصل سن پر یہاں کفار کو مسلمان کرنے کیلئے میں نے کچھ آپ کی ریکویسٹ پر مزید بہت سی باتیں جو ریسرچ کے دوران سامنے آئیں وہ میں آپ کا سوال کے جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اب تک جو نیریٹیو سب سے زیادہ بکا وہ اس خاتون کا تھا جس کی پکار پہ تین چار ہزار کلومیٹر دور سے لوگ حملہ کرنے آگئے جبکہ آپ اگر اس دور کو دیکھیں تو اموی دور وہ دور تھا جب مسلمان حضرت خالد بن ولید بیزنٹائن امپائر اور رومن امپائر کا شام والا سارا علاقہ فتح کر چکے تھے اور وہاں پر دجلہ افراد کا جو دریاء والا علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اسی طرح عمر بن عاص نے جب مصر کی طرف کا علاقہ فتح کیا تو دریائے نیل بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا اس کے بعد قادسیہ کی جنگ میں یہاں سے ایران جو ہے یہ بھی ان کی فتح میں آ گیا اچھا اب یہاں ان تین فتحات سے ایک بات عرب کے جو خطے کے جزیرہ نمائی عرب میں جو رہنے والے لوگ تھے اور اب وہ انہوں نے بن عمیہ کی بڑی سلطنت بنا لی تھی خلافت تھی ایک بات وہ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ جہاں دریاء ہوتا ہے وہاں سے بہت جزیہ بہت لگان اور بہت ٹیکس ہی کٹھا ہوتا ہے اور آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہر بڑی فتح اور بڑے واقعے کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کوئی ایک ایگزمپل شاید آپ کو پوری تاریخ میں سے مل جائے ورنہ معاشی بات ہوتی ہے کوئی ایکانومی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اچھا تو اب دریائے نیل کو ان عربوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ زمین تو سونا اگلتی ہے تو جب قادسیہ کے بعد انہوں نے سحسانی کی پوری سلطنت فتح کی تو اس وقت سندھ اور بلوچستان کا یہ جو ہے علاقہ یہ پرشین امپائر کا حصہ تھا اب پرشیہ کے لوگ بہت پڑے لکھے تھے وہ نقشے بناتے تھے وہ کتابیں لکھتے تھے عربوں میں تو یہ روایت تھا ہی نہیں آپ دیکھیں کہ پرشیہ کی فتح کے بعد یہیں کے لوگ امام بخاری بخارہ کے تھے جو آج مزبکستان میں ہے اور امام مسلم جو ہیں یہ نیشہ پور کے تھے جو ایران میں ہے تو یہ جو ایران کا پورا خطہ ہے یہاں کے لوگ پڑے لکھے تھے لکھتے تھے نقشے بناتے تھے کتابیں لکھتے تھے عربوں میں تو یہ روایت ہی نہیں تھا تو مسلمانوں کی یہاں کی فتح کے بعد لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے نقشے بنائے تو اس سے عربوں کے پاس امویوں کے پاس بھی یہ معلومات آئی کہ یار یہاں پیچھے ایک سندھ ہے اور عرب لوگ آپ لوگ نیل کے ایک دریاہ کو کہتے ہیں کہ وہ سونا اگلتا ہے تو یہاں تو ایک دریاہ ہے جب وہ برسات میں پھیلتا ہے تو اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا اور ایک چناب ہے اس کا بھی دوسرا کنارہ برسات میں نظر نہیں آتا تو یہ ان کی معلومات اب بڑھنا شروع ہوئی لیکن اس معلومات کے ساتھ ان کا لالچ بھی بڑھ رہا تھا کہ اب جہاں سے اگر دریاہ نیل سے برسات کے بعد اتنا خراج آتا ہے اتنا جزیہ آتا ہے اتنا ٹیکسی گٹھا ہوتا ہے تو یہاں سے کتنا آئے گا یہ خواہش تھی ان میں لیکن اس خواہش میں جو رکاوٹ تھی دمشق سے آج بھی آپ اگر کراچی لگائیں جس کو یہ دیبل کہتے تھے تو یہ آلماس چار ہزار کلومیٹر ہے اور اگر مدینہ سے لگائیں تو پھر بھی آپ کو اوپر سے آنا پڑے گا وہ پھر چار ہزار کلومیٹر ہے اور اگر حجاج جہاں تھا بسرا میں اس وہاں سے لگائیں تو پھر بھی تقریبا ساڑھے تین چار ہزار کلومیٹر بنتا ہے تو مکران کروس کرنا اتنا لمبی سپلائی لائن قائم رکھنا وہاں سے یہاں جو فوج آ رہی ہے اس کے لئے پیغامات اس کے لئے خوراک گھوڑوں کا چارہ اور ساری چیزیں ناممکن کام تھا مکران آج بھی آپ دیکھیں کس طرح کا ہے جیسے کسی نے آپ اوپر جہاز سے دیکھیں تو نیچے زمین آپ لوگ یہاں ہیں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس کو کروس کرنا سینکڑوں کلومیٹر بنجر بہابان ایک ناممکن سی بات تھی لیکن یہ ان کے دل میں تھا کہ اگر نیل اور دجلہ افراد سونا اگلتی ہے تو یہ پانچ سات دریا کیا کرتے ہوں گے لیکن یہ بات وہ لکھتے نہیں تھے ان کو ساسانیوں پر حکومت پر قبضے کے بعد جو نقشیے ان کے پاس آئے وہاں سے ان کے سامنے تھی اب مکران جو ہے اس کو کروس کرنا تھا جس کا کوئی طریقہ نہیں تھا میں لمبا تمہیں گھر جہاں آپ روکنا چاہے روک لیں اچھا تو وہ انہوں نے بہت بہت پلان بنائے ایک لیجنڈ ہے اس کا ریٹن پروف تو مجھے نہیں ملا لیکن کچھ ویسٹرن کرونیکلز میں یہ ہے کہ فلفائر آشدین کے ازمانے میں بھی سندھ فتح ہونے کی کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو تھوڑا سنٹرپٹ کرتی لگے آتھو یہ بتاتے چلیں کہ تاکہ یہاں بھی کلیر ہو جائے فیصل کو وہ ویڈیو جو بنانی پڑی جس میں وضاحتیں پیش کی ان پر ایک الزام آیا کہ تم نے یہ فتح سندھ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور آجہ داہر کے کریکٹر جو بتایا ہے یہ تم نے کافروں کے اور انگریزوں کی کتابوں سے لیا ہے سو میں چاہوں گی میں بھی یہی سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کیا یہ ساری معلومات جس کے جو آپ نے اپنی ویڈیوز میں ریفرنسز کے ساتھ دی ہے نقشوں کے ساتھ دی ہے اور یہ ساری ریسرچ جو ہے کیا یہ کفار اور انگریز وغیرہ وغیرہ جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ان کی کتابوں سے آپ نے یہ مواد حاصل کیا ہے اب دیکھیں یہ الزام ہے اور بہت لوگ جو خود ریسرچ نہیں کرتے وہ یہ الزام لگاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں فتح سندھ کی پوری سٹوری صرف دو جگہوں پر اس کا اریجنل ٹیکسٹ ہے آپ سب جانتے ہوں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ ان عربوں نے سقفیوں نے لکھا تھا قاضی کے نام سے جو ہندوستان میں رہتے تھے ان کے پاس تھا اور ان سے ایک مسلمان علی کوفی نے لے کر فارسی میں ٹرانسلیٹ اس وقت کیا تھا جب مسلمان بڑے ڈپریشن میں تھے جب موتسم بللہ قتل ہو چکا تھا مسلمانوں کا ایک عباسی خلیفہ اور مسلمانوں کی سلطنتوں کو چنگیز خان اور حلاقو خان نے تاراج کر دیا تھا اس زمانے میں اس نے اس کتاب کو ترجمہ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کا ماضی بڑا شاندار ہے یعنی ایک کتاب اس کو لکھنے والے بھی مسلمان اور اس کو ترجمہ کرنے والا بھی ایک مسلمان تھا علی کوفی اس کے بعد دوسرا اس کا حوالہ ہے ابو الحسن ابو الحسن بلازری اس نے فتوح البلدان لکھی ایک بڑی مشہور کتاب ہے آج بھی دنیا میں کسی نے بھی اگر مسلمانوں کی فتوحات پر بات کرنی ہے تو وہ فتوح البلدان سے لیتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے پہلے دور سے لے کے جب تک وہ بک لکھی گئی اس وقت تک کی تمام فتوحات قادشیہ بھی اس میں ہے یرموک بھی ہے تمام بڑی چھوٹی تمام جنگیں اس میں ہیں اس میں ہیں تو اس کے علاوہ کہیں سے بھی معلومات نہیں لی جا سکتی اور وہ جو عورت والا قصہ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو موڈرن اسٹورین اس کو ٹوٹل ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ایک عورت کی عزت اتنی ہی اہم ہوتی ایک تو چار ہزار کلومیٹر پر اس کی آواز بتا نہیں کیسے پہنچ گئی دوسرا یہ کہ جب حجاج نے یہاں پر یہ سارا علاقہ فتح کروا لیا محمد بن قاسم سے تو انہی انہی کتابوں میں چچ نمہ میں اور ابو الحسن بلازری کی جو کتاب ہے فتوح البلدان اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے ہزاروں عورتیں لے جا کر ان کو بچا گیا شام کے بازار میں بچا گیا اموی دربار میں اور ایک سے محمد بن قاسم نے خود شادی کی اس کو پیسے دے کے خرید کے یعنی سسٹم یہ تھا کہ جب کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو وہ سارا مال اس اموی خلافت یا بادشاہ یا جو بھی ہوگا اس کا ہوگا اس کا پانچوہ حصہ خلافت کو جائے گا یا اس گورنر کو جائے گا اور باقی جو ہے وہ آپ پیسے دے کے ان کا مال میں سے کچھ رکھ سکتے ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ کچھ کرونیکلز میں وہ جگہیں بھی ہیں کہ شام کے بازاروں میں جا کے ان کو بیش دیا گیا تو یہ ایک اور ہاں سب سے اہم بات جو اس نے اس نے بلازری نے جو میرا کیس ہے کہ یہ ایک معاشی مسئلہ تھا عربوں کا کیونکہ وہ وہاں تو کچھ نہیں مکتا تھا وہ دائیں بائیں سے جو آتا تھا اسی سے اپنی اپنی ایکانومی وہ رن کرتے تھے اس نے لکھا واحد واحد ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس اس سے پہلے کا کوئی ٹیکسٹ نہیں کہ کس جنگ میں کتنے پیسے لگے اور کتنے کمائے تو حجاج نے پہلی دفعہ ایک رف حساب کیا اور لکھا کہ سندھ فتح کرنے پر میرے چھے کروڑ درہم لگے ہیں اور میں نے بارہ کروڑ کمائے ہیں اور یہ ایناف ہے کیونکہ یہ سال کا ہے اگلے سال اور لگانا آئے گا جو اس سے بہت زیادہ ہوگا